نامور عدیب اور محقق اور سوشل ایکٹیویسٹ جناب زفرولہ پرواز صاحب ان سے ہم نئے زلے کے حوالے سے بات کریں گے چونکہ پرواز صاحب چونکہ نئے زلہ بن گیا ڈپٹیک کمیشنر بھی اپنے اہدے کا چارج سنبھال لیا تو آپ کا کیا خیال ہے یہ نئے ڈسٹرک کس طرح جائے گی مستقبل میں بسم اللہ الرحمن الرحیم جیسا کہ یہ نئے زلہ بنانے کی لوگوں کی انتہائی ضرورت تھی لیکن اس کے کچھ مسائل بھی بہت زیادہ گمبیر ہیں تو یہاں ایکچویل یہاں ریوینیو کا وہ کوئی سسٹم یہاں نہیں ہے کوئی انکم اس زلے کی نہیں ہوئی اسی لئے یہاں کے وسائل کو استعمال کرنے کے لیے ہمارے پاس ٹوریزم کے ڈیولپمنٹ کرنے اس کے مد میں کافی پیسے آ جائیں گے ہمارے پاس وہ ہے مارخور ہیں آئی بیکس ہیں ان کی حفاظت کے اور ان کی اگر کوئی طرقہ کارٹ بنایا جائے تو اس سے انکم جنریشن ہوگی اور ہمارے پاس میڈیسن پلانٹ سے اور مائننگ سے ان پر توجہ اگر دیا جائے یہاں سب سے ضروری چیز ہے یہاں ڈپٹی کامیشنل کمپیٹنس ہونا چاہیے جو ڈپٹی کامیشنل کو ہوتا ہے کسٹوڈینٹس ہوتا ہے پوری زلے کا اور تمام ذمہ داری اس پر پڑھ دیئے تو وہ لوگوں کو ساتھ لے کر ابھی تو جو نئے نئے زلہ بنا ہے اسی وقت تک ہم وہ نہیں کر سکتے اس کے لئے بہت زیادہ فنڈ ضرورت ہے اس کے سارے ترقیتی کام کئی سالوں سے انفرسٹرکچرز میں خرچہ آئیں گے تو یہ دیولپمنٹ میں کچھ مسائل ہوں گے اسی لئے ان مسائل کو حل کرنے کے لئے سب آگے ہو کر ایک ساتھ کام کر کے پڑی محنت کی ضرورت ہے یہاں کمپیٹن ڈپٹی کامیشنل اگر ہو تو مسائل انشاءاللہ اور کمس ہو سکتے ہیں جی ناظرین اکرام عدیب زفراللہ پرواز کا خیال ہے کہ یہاں ہمارے اپنے بھی وسائل ہیں جسم کو فرو دینا ہے پانی آبی زخائر ہے ان صرف استفادہ کر کے بھی ہم ریوینیو جنریٹ کر سکتے ہیں اس کے علاوہ ہم اپنے جو انفرسٹرکچر ہے اس کو ہمیں گورنمنٹ کی سطح پر اور ڈپارمنٹل سطح پر ان کو بہتر بنا کے ہم ان مسائل پر قابو پاسکتے ہیں